السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی کہ آپ سے بھی سی ہوگے اور آج جو ہم بات کریں گے کافی اچھی ریکوارمنٹ ہمارے پاس میں ہے جو کہ اس کے بارے بات کرنے والے ہیں اور یہ جو ہے کافی اچھا کام ہے اس سے ریلیٹڈ میرے پاس میں کافی سارے کولز پر آئے کہ اس طرح کا کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے تو آج وہ ہی کام میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں لیکن ایک چیز کے دہان رکھے گا اس میں وہ ہی کنڈیٹ اپلائی کیجئے گا وہ ہی کنڈیٹ ڈوکمنٹ بھیجئے گا جو چیز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں جو انفرمیشن دینے والا ہوں اگر آپ کی پروفائل سے جو بھی یہ میچ کرتی ہے تو اب تب ہی بھیجئے گا ڈوکمنٹ ادروائی خالی فورٹو کھیچ کے یا کسی بھی طرح سا اُلٹے سیدھے ڈوکمنٹ ملت بھیج دینا کیونکہ وہ ڈوکمنٹ آپ کے ڈاؤنلوڈ نہیں کی جاتے ہیں اور آگے فورٹ نہیں کی جاتے ہیں اگر کوئی بھی کنڈیٹ انٹریسٹڈ ہے آگے بیریج جانے کے لیے یا کہیں بھی جو پہ جانے کے لیے تو وہ اپنے ڈوکمنٹ جو ہے پروپر اسکین کر کے بھیجے گا تب ہی اس کا کام ہو پائے گا اور آج جو میں بات کرنے والا ہوں کافی اچھی یہ جوب ہے مارے پاس میں اور اگر اس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویری ایڈجنٹ ریکوارمنٹ ہے یہ جلدی ہی کام انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا اور یہ جو کام رہے گا یو ائی کر رہے گا اگر آپ یو ائی میں کہیں بھی کوئی بھی کام تلاش کر رہے ہیں تو آپ ضرور اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے کافی بہترین کام ہے تو چلی پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو ہے کام جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں وہی کنڈیٹ جو ہے ہمیں کونٹیکٹ کریں جو گھر میں بات کرنے پہلے اس کے بعد میں ڈوکومنٹ بھیجیں اور جو لوگ ایڈوانس پیمنٹ کر سکتے ہیں چیز کے دہان رکھے گا بینہ ایڈوانس کے کام آپ کا نہیں ہونے والا ہے اگر آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں تو آپ تب ہی ہمیں اپنے ڈوکومنٹ فوروڈ کریں اور آپ جان لیجئے کس جو میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس میں جو ریکوارمنٹ ہے یہ ہے یو ایس ہے جنسے کہ آپ نے ٹائٹل تھمیل دیکھ لیا ہوگا اور یہ جو رہے گا ایک ٹیلی فونی کے انٹرویو رہے گا اور یہ سیل سیلکشن ہے اس میں کسی بھی طرح کی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ڈائریکل آپ کا جلدی ہی انشاءاللہ کام ہو جائے گا جیسا آپ ڈوکومنٹ وغیرہ آپ بھیجیں گے تو آپ کے ڈوکومنٹ ساگا فورڈ کر جائیں گے اس کے حضاب سے جیسے جیسے رہے گا اور ڈائریک آپ کا ایمپلائیمنٹ ویزا یہی سے لگے گا یہ جو کام ہے آپ کا یوائی کا کام رہے گا ڈائریک ایمپلائیمنٹ ویزا یہی سے لگے گا ڈائریک ایمپلائیمنٹ ویزا ہے آپ بات کرتے ہیں اس میں کتنے بندے چاہیے اس میں چاہیے پندرہ بندے اور اس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو پوری انفرمیشن آپ لے لیجئے اس کے بعد میں ہمیں کونٹریکٹ کیجئے گا اس میں جو رہے گی آپ کی سیلی وہ رہے گی تیرہ سو پلس دو سو یعنی کہ پندرہ سو اے ایڈی آپ کی سیلی ہونے والی ہے اور اوور ٹیم آپ کو اس میں دیا جائے گا اوور ٹیم آپ کو ملے گا نو گھنٹے کی ڈوٹی ہے انکلوڈ بیریکٹ اس میں آپ کا انکلوڈ رہے گا اور بندے کو انگلیش آنی چاہیے تب ہی اس میں اپلائی کر سکتا ہے اور پرسنالٹی بغیرہ گود ہونی چاہیے اور انگلیش کا تو ضروری ہے اگر آپ انپڑھ ہیں تو اس میں اپلائی نہیں کر سکتے لیکن آپ کو نورمل انگلیش آدی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پاسپورٹ کوئی بھی ہو آپ کا دونوں پاسپورٹ چلے گا ای سی آر ہو یا ای سی آر ہو دونوں پاسپورٹ چلے گا لیکن اگر ای سی آر پاسپورٹ ہے آپ کا تو تھوڑا جو ہے ویزا آنے میں ٹیم لگ جائے گا ویزا آنے کے بعد میں امیگریشن وغیرہ کے بعد میں فلائٹ ہونے میں تھوڑا ٹیم لگ جائے گا ویزا جلدی آ جائے گا لیکن فلائٹ کے لیے تھوڑا ٹیم لگ جائے گا لیکن اگر ایسین آ رہا ہے تو فلائٹ آپ کو جلدی مل جائے گی اور اس میں آپ کی ایج جو ہونی چاہیے وہ بائیس سے پینتیس سال کے اندر ہونی چاہیے اور اس میں آپ کا کوئی بھی پہلا ایکسپریانس سارٹیفیکٹ ہے سیکروریڈی گارڈ کا تو وہ ضرور بھیجیے گا اپنے ڈوکمنٹس کے ساتھ میں اور اس میں ایک چیز کا دہان رکھے گا اب اس میں آپ کو جو چیز ہے میں وہ بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو ڈوکمنٹس کیا کیا بھیجنے ہیں وہ ساری چیز آپ جان لیجئے کیونکہ کافی سارے کنڈیٹ جو ہیں اس میں بھیجنے میں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں اور جو ہے پوچھتے ہیں بھئی ہمیں ڈوکمنٹس کیسے بھیجنے ہیں اور بھیجتے بھی ہیں تو ادھوڑے ڈوکمنٹس بھیجتے ہیں آپ کو سب سے پہلا اپنا سی بی سیگروڈی گارٹ کے حضاب سے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اور اپنی ہائیڈ وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیز اس کے اندر آپ نے پڑھائی کتنی کی ہے وہ ساری چیز اس کے اندر ڈالیے گا اپنا سی بی جب آپ اپ ڈیٹ کر آئے ہیں آپ اور جتنا بھی آپ کو ایکسپرینس ہے بینہ ایکسپرینس کے سی بی نہ بھیجیں ایکسپرینس ضرور ڈالیں اپنا سی بی کے اندر سیگروڈی گارٹ کا اور اس کے بعد میں پاسپورٹ سائز فوٹو بھیجیں ایک وائٹ بیک گرانڈ میں اور ایک فل سائز فوٹو بھیجیں اپنا اور یہ سارے ڈوکومنٹ آپ کو جو بھیجنے ہیں ایکسپرینس آئیٹیفیکٹ ہے تو اچھی بات ہے ادروائیس سی بی اپ ڈیٹ کر کے بھیجیے گا اس میں سی بی میں ڈالوا دیجیے گا ایک دو سال کا ایکسپرینس ہائٹ کتنی ہے اور ویٹ کتنا وہ ساری چیز ڈالیے گا سی بی اچھی اپ ڈیٹ کر کے پاسپورٹ سائز فوٹو فل سائز فوٹو اور پاسپورٹ کے دونوں سائٹ کا سکین یہ سارے ڈوکومنٹ ہمارے واتس اپ پہ کر سکتے ہیں یا میل پہ کر سکتے ہیں اگر میل پہ آپ جو ہے ڈوکومنٹ فورٹ کریں گی تو وہاں پہ سبزیکٹ میں ضرور لکھے گا سگروڈی گارٹ ہوئی کے لیے اپلائی کرنا تو ضرور لکھے گا وہاں پہ اور یہ سارے ڈوکومنٹ جیسے آپ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جیسے میل ریسیب ہوتا ہے تو آپ کو کونٹریکٹ کیے جائے گا اور وہ ہی بندے اس میں اپلائی کر ہیں جو ایڈوانس پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر ایڈوانس پیمنٹ نہیں کر سکتے تو اپلائی نہیں کریں تو یہ پوری انفرمیشن میں آپ کو دے دی اگر آپ سگروڈی گارٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں دوسری جو ریکوارمنٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس میں جو ہے یوائی سے ہی ہے اور یہ بھی جو رہے گا آپ کا ڈیریکٹ سیلیکشن ہو جائے گا اس میں بھی کسی طرح کی آپ کی سی بھی سیلیکشن کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو رہے گا ایک لیور کا کام رہے گا فیکٹری لیور کا کام ہے اسکلڈ لیور اس کو آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پورا یہ فیکٹری کے اندر ہی آتا ہے تو اس میں لیور کا مطلب لیور ہوتا جو بھی کام آپ کو بولیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا اور اس میں کوئی آپ اپنا ڈیوانڈ نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس کام کریں گے اس کام کو کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں بیس بندے چاہیے ہیں سیل لی آپ کے ہزار پلس دو سو رہے گی یعنی کہ بارہ سو درم سیل لی آپ کی رہے گی اور آپ کو کمپنی جو ایکومنڈشن پروائیڈ کرے گی اور میڈیکل پروائیڈ کرے گی اور ٹرانسپورٹشن پروائیڈ کرے گی اور نو گھنٹے کی آپ کو کمپنی ڈوٹی دے گی اس میں جو رہے گا آپ کو سی بھی ضرور بھیجنا ہے اور سی بھی کے اندر جو ہے اپنا ہیلپر کا ایکسپرینس وغیرہ ضرور ڈا دیے گا سارا اور اس کے جو رہے گا پیپر ویزا رہے گا اور زیادہ ٹیم اس کے اندر نہیں لے گے گا دس سے پندر دن کے اندر آپ کو اس میں جو ہے فلائٹ انشاءاللہ مل جائے گی کیونکہ یہ کام بلکل ریڈی میں ہے تو اگر آپ اس میں بھی جانا چاہ رہے تو اپنے ڈوکمیس پروپر اسکین کر کے بھیجئے گا اور ڈوکمیس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھیجنے پاسپورٹ کا دونوں سائٹ اسکین پاسپورٹ سائز فوٹو وائٹ بیک گرانڈ میں فل سائز فوٹو اور اپنا سی بھی اپ ڈیٹ کر کے ضرور بھیجئے گا تو یہ دو جو کام ہیں ہمارے پاس میں یو آئی کے یہ ویری ایڈ جنٹ ہیں اگر ان میں سے دونوں کام میں سے کسی میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں دیئے گئے نمبر پہ نیچے کونٹرائٹ کریں اور آدھر انفومیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی اور کوئی بھی کنڈیٹ اگر اپلائے کرنا چاہتا ہے تو ایک چیز کے دہان رکھئے گا وہی کنڈیٹ ہمیں کونٹرائٹ کریں جو ایڈوانس پیمنٹ کر سکتا ہے اور جو ریل میں باہر جانا چاہتا ہے دروائی ٹیم ویشٹ کرنے کے لیے کول نہ کریں آپ کا بھی ٹیم خراب ہوگا ہمارے بھی ٹیم خراب ہوگا تو چلیے فرمیلنگ کی سینائٹ ویڈیو میں تب تک لیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستو یا شیئر کر دیں کسی بھی طرح کا آپ کو کوئیری وغیرہ کرنی ہے تو آپ ہمیں ویڈس اپ پر کونٹرائٹ کریں یا ڈائریکلی کول کر سکتے ہیں لیکن ٹیم کو دیکھ کے کول کیا کریں تو چلیے فرمیلنگ کی سینائٹ ویڈیو میں اگر ہماری چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریز کر دیں تاکہ ان فیچر جب بھی ہم جو افسر ریکارڈنگ ویڈیو اپروڈ کریں آپ کو نوٹفکشن مل جائے اور آپ اس کا لاب لے پائیں اگر فیس بک پیج پیج ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی فولو کر لیں تاکہ ان فیچر آپ کو ویڈیو ملتی رہے اور آپ اس کا لاب لیتے رہیں تو تب تک کے لیے نایش ویڈیو کے لیے آپ اپنا خیر لکھیں اپنی فیملی اور لوگ خیر لکھیں ٹیک کیئر بائے بائے